فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو انسانی شکل دے کر دنیا میں بیجا؟ کیا یہ اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں؟ کیا انہوں نے دنیا کا عذاب خود قبول کیا؟ ناظرین مخترم یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس قوم کو حضرت سلکرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت سے قبل اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ جس بستی سے گزریں گے اس بستی کو تباہ کر دیں گے اور پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جیل پر پہنچیں گے اور اس جیل کا سارا پانی پی دیں گے اس جیل کا نام تبریہ ہے اور یہ اسرائیل میں موجود ہے اور یہ اسرائیل کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل ہے ارشاد عباری طالع ہے یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ ایسے لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذلکرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آزربائی جان کے نزدیک ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی تھی اور لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی وہاں کے لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے درہاست کی کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ بنا دیں پھر حضرت ذلکرنین نے لوہے کے دو بڑے بڑے ٹکڑے دونوں بخاروں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا ان کو جلاو جب وہ ریت ہو گئے تو اس پر پگلا ہوا تانبہ ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جھٹ جائیں چنانچہ ایسی دیوار تعمیر کر دی گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراک بنا سکتے تھے تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے یافذ کی اولاد میں سے ہیں جو ہانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں مگر جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے تو سورج غروب ہونے پر ان کا سردار واپسی کا حکم دے دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مگر اگلے روز تک دیوار پھر ویسی ہو چکی ہوتی ہے ویسی ہی مضبوط اور ویسی ہی بلند جب یاجوج ماجوج کے حروج کا وقت آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراک کریں گے اور ان کا سردار سورج غروب ہونے پر کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ برکاتی کلامات نہ ادا کیے ہوں گے ان کلمات کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار کو اتنا ہی پائیں گے جتنا چھوڑ کر گئے تھے اور یوں وہ دیوار کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گے وہ جس بستی سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے وہ اسرائیل کی سب سے مقدس مانی جانے والی جیل پر سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی دیں گے یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیعت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر پناہ لیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مر کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان سے ہماری جان چھوڑا دے اللہ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو ان کی موت کا سبب بنے گا اور زمین لاشوں سے بر جائے گی اس کے بعد بارش برسے گی اور اللہ زمین کو لاشوں سے صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم